مارکٹ پشاور مارکٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ کرکٹ چھوڑ کے یہاں پہ کراکری بیچ رہے ہیں اور اس کے انلاوہ یہاں پہ ہر طرح کا نام آپ کو نظر آئے گا غلام رسول شیطہ کراکری الیکٹرونکس کا سامان بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے ڈیفرنٹ کمپنیز جو کہ ایک نمبر بھی ہے اور زیادہ تر دو نمبر سامان ہے غلام رسول صاحب کا نام آپ نے لیکن ہر مارکٹ میں دیکھا ہوگا غلام رسول شاید ایک ہی انسان ہے جو ہر مارکٹ پر موجود ہے اور اس کی دکان ہمیشہ الحمدللہ میں نے دیکھی ہے کہ ہر جگہ پہ کام جاتے ہیں برطنوں میں یہاں پہ پتھر کے برطن سٹیل کے برطن اور پلاسٹک کے برطن کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت جزائن ہے جو پتھر کے برطنوں میں بنا ہوا ہے ویسے پلاسٹک کے برطن پاکستان کے اندر ہی بنتے ہیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی باہر سے آ رہے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں لیکن پاکستانی جو میڈ برطن ہیں وہ زیادہ بہتر قوالیٹی کے اور زیادہ سستے داموں مل جاتے ہیں جو کہ گجرمالا اور لاہور کے ایریا میں بنتے ہیں الیکٹرونیس کا سامن وہ اس کی باہر سے ہی آتا ہے اور اس میں جو اچھی کمپنیز کا سامن ہے وہ کارخانہ مارکٹ میں آپ کو کم ہی ملے گا جو لندے کا سامن ہے یوز سامن ہے اگر اس میں کوئی چیز آپ کو ملے تو وہ ایک نمبر اور دو نمبر مکس ہے وہ آپ کو دیکھ کے لینی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو برطن ہے وہ یوز نہیں ہوتے وہ نئے ہی ہوتے ہیں یہ ایک الیکٹرونک مکس اور الیکٹرکل کے سامن کی دکار ہے یہاں پہ تقریباً دنیا کی ہر چیز بہتا ہے اس نے یہ تقریباً دنیا کے ہر ملک سے ہی اکٹھی گئی ہے جی اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پل بنے ہیں مارکٹس کو آپ اس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہر مارکٹ میں مکلف قسم کی چیزیں موجود ہیں کسی میں برطن کسی میں بچوں کے کھلونے کسی میں عورتوں کا سامان کسی میں کھانے پینے کا سامان چوکلیٹس کی یہاں پہ بہت ایک بہت بڑی دکانیں ہیں جہاں پہ سستے داموں چوکلیٹس بھی لگتی ہیں جب بھی آپ تشریف لے گئے جائیں اپنے بچوں کے لیے چوکلیٹس ضرور لے گئے ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں بھی اچھی ہیں اس شاپ کے اندر میں گیا تھا لیکن ڈیکوریشن کی چیزیں یہاں پہ مہنگے داموں مل رہی ہیں آپ وزٹ کریں تو آپ بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں الیکٹرونکس جی پاس کی کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کی تقریباً ایک شاپ ہے جہاں پہ جی پاس یہ غالباً یو اے ای یا دبائی کی کمپنی ہے جو کہ چائنہ میں ہی سامان بہرحال بنتا ہے اس کا اور یہاں پہ آئی ڈونڈو یہ کس کوالٹی کا سامان ہے بہرحال ملکہ ان کے شاپ کو دیکھ کے اور اس ایلیا کو دیکھ کے لگتا ہے یہ ان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بہتر حالت ہو رہا ہے نئی ہیں اور کوالٹی وائز یہ بہتر ہیں جی پاس کی تقریباً ساری رینج موجود ہے جس میں برگیننگ والے چولے بھی دستیاب ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ نے پہلے کبھی دیکھی نہ ہو کہ جی پاس ایک بڑا برینڈ ہے اور تقریباً ہر چیز ہی ملیفریکچر کرتا ہے یہ نئی مارکٹ کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں یہ ساتھ بی ار ڈی کا منطوبہ ہے جو کہ کیپی کپن نے بنایا ہے اور اسی پر بہت اچھی بسز شفر کرتی ہیں اسی پر سوار ہو کہ میں صدر سے یہاں تک آیا ہوں پلاسٹک کا سامان بھی ہمیں موجود ہے پلاسٹک کا سامان بہرحال پاکستان بیڑ ہے یہ پاکستان بہر سے آتے کہ کوئی وجہ نہیں ہے انگویس کی ٹرافک تو ایکسپینسی اتنے آجت نے اس کو باہر سکھانے کی نظرورت ہے اور نہ ہی یہ سوٹی بل ہے بچوں کے کھلونے کی دکان یہ بہت مشہور دکان ہے یہ جس طرح بھائی کی دکان کا نام ابھی آپ کے سامنے سکرین پر آئے گا سویٹ کھلونا بھائی بھی بہت سویٹ ہیں جب بھی آپ یہاں سے کھلونے لینے جائیں تو ان بھائی سے ضرور ملیں ہمارے ساتھ بچہ کھڑا اس لبیل کر رہا ہے کہ میں سارے کھلونے لے لوں بچوں کا یہی دل کرتا ہے کہ کھلونے سارے میرے پاس ہی ہونے چاہیں یہاں پہ میرے ساتھ ایک پشتو بھائی تھے جو بھائی سے پشتو باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کھان لگا کے سنیں تو شاید آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آجائے کوشش ضرور کر دیتے گا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی تھی یہ دیکھیں سویٹ کھلونا بل سیل سیکٹر پھر ڈیلر جونے کافی اچھے ہیں چائنا تقریبا ہر طرح بچے کھلونا بناتا ہے پاکستان میں بائر جو ہے وہ بہت زیادہ امیر نہیں ہیں امیر اور گریب مکس ہے اس لئے چائنا بھی ایسے ہی کروڑے گا یہ بھی ایک صرارتی موٹو سائیکل مکچہ سوار ہے بچہ ہر طرح کا سنرج کرنے کا موت رکھتا ہے ابھی یہ بائیس کو کھڑی بھی کرے گا ایسے تو یہ پہلے ہی اس کا سر چھول رہا ہے اگر یہ گر گیا تو اس کے سر کا کیا بنے گا یہ ناظرین جب بھی آپ اس مارکٹ میں جائیں کوشش کریں کہ بچوں کے لئے خلونہ یہ آئے چائنا خلونوں کی دور میں سب سے آگیا ہے دنیا کو چائنا خلونے سپلائی کرتا ہے پاکستان جو کہ چائنا کے باورڈر کے ساتھ ہے اس لئے پاکستان میں بھی چائنا کے بہت سارے کھلونے آتے ہیں جس میں کوالیٹی کے حساب سے اچھی کوالیٹی ہلکی کوالیٹی سارے کھلونے موجود ہیں پاکستان کے ہول سیلرز جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی چائنا سے ہی کریتے ہیں اور یہ ان جو چھوٹے ہول سیلرز ہیں پشاور اور لاہور سے کھلیتے ہیں سامان لاہور میں بھی کافی زیادہ آتا ہے اور کرخانہ مارکٹ پشاور میں بھی کافی زیادہ سارے ہیں موسیقا